ہم سب یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح پانچ رکنی بینک جو ہے وہ پانچ رکنی نہیں ہے وہ سات رکنی ہے گزارش یہ ہے کہ بینچ ٹوٹا ٹوٹنے کے بعد دو جج سہبان جو ہے وہ ایک وجہ سے علیہ دا ہو گئے دو جج سہبان ایک وجہ سے علیہ دا ہو گئے تو باقی بچ گیا پانچ رکنی بینچ پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کو آپ نے پانچ رکنی بینچ کے فیصلے کے طور پر ہی لینا ہے یہ فیصلہ جن جج سہبان نے سائن کیا ہے ان تمام کے سگنیچرز ہی میٹر کرتے ہیں اعتزاز حسن صاحب کی بات ہم نے سن لی ہے انہیں بڑے حسن طریقے سے بتایا کہ آپ منڈی میں چاولوں کی ڈھیریاں کاؤنٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اچھا وہ کل میرے پاس دو وہ والی تھیں اور وہ میں نے دو ڈھیریاں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر کاؤنٹ کریں ساتھ ہو جائیں گے جو بینچ بیٹھا جو بینچ بچا آپ کو اس کی کمپوزیشن سے اختلاف ہو آپ کو پسند ہو یا نہ ہو یہ اسی بینچ کا فیصلہ ہے اس کی اوپر میرے خیال میں ہمیں کومنٹ کرتے ہوئے تھوڑا سی احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ خام خواہ کا ایک ایسا تنازہ ہم کھڑا کر رہے ہیں جس کی کوئی وجہ مجھے تجزیاتی طور پر اور صحافتی طور پر بنتی ہوئی نظر آتی نہیں آئینی معاملات کے اوپر میں زیادہ زور نہیں دوں گا میری گرفت جو ہے وہ کافی کمزور ہے آئینی معاملات کے اوپر دوسری بات اب جو اختلافی نوٹ اس کے اندر سے آئے ہیں پانچ رکنی بینچ کے اندر سے جو دو اختلافی نوٹ آئے ہیں وہ ججمنٹ کا حصہ ہوں گے آپ ان دو اختلافی یا ڈائسینٹنگ یا مانارٹی ویوز کو لے کر یہ ثابت کرنے کے کوشش نہیں کر سکتے کہ دیکھیں ان پانچ میں سے جو دو ہیں انہوں نے اسے اختلاف کیا اس سے میجورٹی ججمنٹ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا اسی وجہ سے جب ججمنٹ سائن ہوتی ہے تو تمام جج سہبان اس کو سائن کرتے ہیں جو ڈائسینٹنگ نوٹ اس کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو ججمنٹ ہے وہ پانچ رکنی بینچ کی ججمنٹ ہے اس کے اندر دو ڈائسینٹنگ نوٹس ہیں اور ایک میجورٹی ججمنٹ ہے یہ کو میں اپنی طرف سے حصول آپ کو نہیں بتا رہا یہ کوئی تجزیہ نہیں ہے یہ بنیادی طور پر ایک مسلمہ حصول ہے جس کے تحت تمام ججمنٹ کے اندر ڈائسینٹنگ نوٹس کو انکلوٹ کیا جاتا ہے اب تیسری بات مجھے حیرانی اس بات کی ہے کہ اس ججمنٹ کے اندر جو اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں یا پاکستان طریقہ انصاف اس کے اوپر جو خوشی منا رہی ہے مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آتی آپ کو میں چاہوں گا کہ سکرین کے اوپر ڈسپلی کریں جو اس کا پیرا گراف فورٹین ہے اگر ہم فورٹین پیرا گراف کے اوپر جائیں تو اس کا جو سیکنڈ حصہ ہے جس کے اندر جج سہبان آپ کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی ریسپونسیبیلٹی کیا بنتی ہے پنجاب میں انتخابات کرنے کے حوالے سے اگر آپ دکھا پا رہے ہیں تو مجھے بتائیے گا سیکنڈ پیرا گراف کے اندر الیکشن کمیشن نے پنجاب کے انتخابات کے حوالے سے دو ہدایات جاری کی ہیں ایک تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ پریزنٹ صاحب نے جو ڈیٹ سیٹ کی ہے وہ کانسٹویشنلی کامپیٹنٹ آثورٹی ہے کیونکہ وہاں پر گورنر نے اسمبلی کو ڈیزولو نہیں کیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پریزنٹ صاحب کی جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے الیکشن کی وہ قابل عمل نہیں ہے تو یہ واضح ہو جائے کہ صدر صاحب نے جو ڈیٹ دی ہے اپنی طرف سے پنجاب میں باوجود اس کے کہ صدر صاحب کا اختیار انہوں نے مانا ہے انہوں نے قابل عمل اس کو قرار نہیں دیا اب قابل عمل نہیں ہے تو اگلی ڈیٹ کس طریقے سے آنی ہے آپ اگلی لائنز پڑھ سکتے ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ صدر صاحب نے کے ساتھ مل کر کنسلٹیشن کر کے الیکشن کمیشن نے یہ ڈیٹس دینی ہے اور ساتھ جو سب سے اہم لائن ہے جس کے اوپر میں چاہوں گا کہ ناظرین بھی فوکس کریں اور آپ بھی فوکس کریں انہوں نے لکھا ہے کہ اگر یہ ممکن نہیں ہو لفظ ڈیوییشن کا استعمال کیا گیا ہے کوٹ نے ایک آپ کو رستہ دیا ہے کہ اگر آپ کنسلٹیشن پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے خود ڈیٹ دینی ہے جو دی گئی ڈیٹ سے ڈیوییٹ کرے تو دا بیرسٹ منیمم اب ایٹس اوپن تو انٹرپیٹیشن ناؤ ایک تو بیرسٹ منیمم کیا ہے الیکشن کمیشن کے لیے بیرسٹ منیمم کچھ اور ڈیٹ ہوگی سپریم کورٹ کے لیے کوئی اور معاملہ ہوگا لیکن کورٹ نے ڈیوییشن کا لفظ استعمال کیا یاد رکھیں کہ کورٹ ہمیں بتاتی رہی ہے کہ الیکشن کی ڈیٹ کو ایکسٹینڈ کرنے کا اختیار صرف اور صرف کورٹ کے پاس ہے اس پیرگراف کی اس لائن کے اندر جو مجھ جیسے ایک لیمٹیڈ معلومات رکھنے والے طالب علم کو نظر آتا ہے انہوں نے یہ ڈیوییشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے ہاتھ میں یہ انسٹرومنٹ تھما دیا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پنجاب میں اب جو انتخابات کی ڈیٹ آنی ہے وہ یا تو الیکشن کمیشن اور پریزیڈنٹ کی کنسلٹیشن سے آنی ہے اگر یہ کنسلٹیشن ممکن نہیں ہو تو الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے جو دی کی ڈیٹ سے ڈیوییٹ کر سکتی ہے یہ ڈیوییشن کا لفظ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور پھر میں کے پی کے انتخابات کی بات کرنا چاہوں گا وہاں پہ گورنر صاحب کیوں نے سرزنش کی اور ان کو کہا کہ آپ نے اپنی آئینی ذمہ داری نہیں سنبھالی لیکن اس کے باوجود انہوں نے کوئی پنشمنٹ اس کی متعین نہیں کی ساتھ یہ کہہ دیا کہ اب آپ نے الیکشن کمیشن کے ساتھ کنسلٹ کر کے ایک ڈیٹ مقرر کرنی ہے خیبر پختون خواہ کے اندر انتخابات گورنر اور الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن سے ہونے ہیں پنجاب کے اندر انتخابات کی ڈیٹ جو ہے وہ پریزیڈنٹ اور الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن سے ہونی ہے اور اگر نہ ہوئی تو الیکشن کمیشن ڈیوییٹ کرتے ہوئے ممکنہ طور پر ایک ڈیٹ دے سکتا ہے تو اس میں کورٹ نے بہت کھولا رستہ دیا ہے اگر الیکشن کمیشن خیبر پختون خواہ میں گورنر کے ساتھ کنسلٹیشن نہ کر پائے یا اگر گورنر ریزائن کر دے اگر گورنر اویلیبل نہ ہو تو پھر کنسلٹیشن کا عمل مکمل نہیں ہوگا مکمل نہیں ہوگا تو ڈیٹ نہیں آسکے گی تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان تحریک انساء جو سیلیبریشن کر رہی ہے ان دو پیراز کی اوپر اگر فوکس کرے تو سیلیبریشن ان کی بہت کم ہو جائے گی اس کے اندر کوٹ نے یہ رستہ چھوڑا ہے کہ اگر ممکنہ طور پر انتخابات کی ڈیٹ آپ نے نہیں دے سکتے پنجاب میں تو آپ ڈی بی ایٹ کر سکتے ہیں اور خیبر پختون خواہ میں نہ صدر مقرر کرے گا نہ کوئی اور وہ گورنر اور الیکشن کمیشن کی کنسلٹیشن سے ہوگی تو مجھے اس کے اندر اعتراض کی گنجائش کوئی نظر نہیں آتی اور نہ ہی مجھے سمجھ آتی کہ پاکستان تحریک انصاف اس کے اوپر خوشیاں کیوں منا رہی ہے اور فیڈل حکومت کے بارے میں مجھے پس یہ کنکلوڈ کرنے دیجئے فیڈل حکومت کے بارے میں کوٹ نے واضح انداز سے یہ بتایا ہے کہ فیڈل حکومت اور کیٹ ایکر حکومت نے تمام اداروں کو انشور کروانا ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ سپورٹ کریں لیکن گزارش یہ ہے کہ اس کا بھی ایک پروسس ہوگا نا فیڈل حکومت منسٹری کو لکھے گی فیڈل حکومت مختلف اداروں کو لکھے گی ان کی طرف سے جواب آئے گا تو اس کے اندر وقت لگے گا تو یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے کہ کوٹ نے کہہ دیا اور اب دمہ دم مست کل اندر پی ٹی آئی کے کہنے کے اوپر ڈیٹ مقرر ہو جائے گی ڈیٹ مقرر پی ٹی آئی کے کہنے پر نہیں ہوگی الیکشن کمیشن کرے گا پنجاب کے اندر اور الیکشن کمیشن گورنر کی کنسلٹیشن کے ساتھ کرے گا کی پی کے اندر نہ پریزیڈن کا کوئی لینہ دینا ہے اس میں فیلحال اور نہ ہی پی ٹی آئی اور امران خان کے کہنے پر ہی ڈیٹ مقرر ہوں گی امران خان صاحب کا کمال یہ ہے کہ ہر موقع میں سے وہ ایک بہانہ تلاش کرتے ہیں جب اے پی ایس کی ٹریجڈی ہوئی تو اس کو استعمال کرتے ہو انہیں اپنا دھرنا جو مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اس کو ختم کر دیا جب ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا تو اپنا لانگ مارچ ختم کر دیا جب اسلام آباد کے اندر انہیں سیج کرنے کی کوشش کی اور نتائج درست نہیں نکلے تو پھر انہیں نے مہنگائی مارچ شروع کر دیا جیل بھرو تحریک کا خاتمہ تو تب ہوتا کہ اگر وہ شروع ہوئی ہوتی اب جب وہ شروع ہونے سے پہلی ختم ہو گئی تو اس کے ختم کرنے کا ان کو ایک رستہ ملنا تھا یہ فیس سیونگ ڈیوائس انہیں نے استعمال کیا لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب الیکشن کی مہم کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک انتخابات کی ڈیٹ نہیں آئی میں تو دوبارہ اس کی ور واپس جاؤں گا کہ وہ الیکشن کی مہم کا آغاز تو بہت عرصہ پہلے سے کر چکے تھے وہ تو جب سے نکلے ہیں طاقت سے تب سے انتخابی مہم چلا رہے ہیں کبھی ایک صورت میں کبھی دوسری صورت میں تو ابھی وہ انتخابی مہم اس مفروضے پر چلا رہے ہیں کہ آج یا کل میں ڈیٹس آنے والی ہیں میرا نہیں خیال کہ آج یا کل میں ڈیٹس آنے والی ہیں دوبارہ دور آتے ہوئے کہ پنجاب کے اندر الیکشن کمیشن نے ڈیٹس دینی ہے پریزیڈنٹ کے ساتھ کنسلٹ کر کے اگر یہ نہ ہوا تو الیکشن کمیشن خود ڈیٹ دے گا خیبر پختون خواہ میں گورنر اور الیکشن کمیشن نے ڈیٹ دینی ہے کنسلٹیشن کے بعد یہ عمل شروع نہیں ہوا تو عمران خان نے سوچا کہ آج دن اچھا ہے اور ویسے بھی ایک برے طریقے سے فیل شدہ ایک میری موف تھی اس کا طرح میں وائنڈ اپ کر دوں تو فیس سیونگ انہوں نے استعمال کیا کوئی بڑی بات نہیں ہے